اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹن سکائٹریسٹ ہوں آج میں بات کر رہا ہوں کہ بائی پولر ڈسورڈر میں پیشنٹس کو اور خاص طور پر ان کے کیر گیورز کو یعنی فیملی کو گھر والوں کو بیوی بچوں کو شوہر کو کیا بات معلوم ہونی چاہیے کیا انفرمیشن ان کے پاس ہونی چاہیے دیکھیں بائی پولر ڈسورڈر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بائی لوجیکل علنیس ہے یہ سائیکلوجیکل علنیس نہیں ہے دونوں میں فرق ہے بائی لوجیکل یعنی کہ برین میں کیمیکل چینجز آتے ہیں ڈوپامین ایک کیمیکل ہے جو کہ سٹیمولیٹ کرتا ہے برین کو ایکسائٹیٹری نیرو ٹرانس میٹر ہے بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے میمیا کے فیز میں پیشنٹ بہت زیادہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس بہت پیسے آ گئے ہیں میرے پاس بہت دولت ہے میرے پاس بہت طاقت ہے نیند ان کو نہیں آتی بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے وہ شاپنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ گانے گاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ناتیں پڑھتے ہیں تو یہ ایک مینک فیز ہوتا ہے جو اس میں آتا ہے جو کئی ہفتے کئی مہینے چل سکتا ہے اگر ٹریٹمنٹ نہ کرایا جائے اسی طرح بائی پولر ڈیسورڈر میں ایک جو دوسرا فیز ہے وہ ڈپریشن کا آتا ہے جس میں ٹپیکل ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں اداسی، مایوسی، رونا آنا، چرچڑا پن، نیند خراب ہو جانا، بھوک ختم ہو جانا یہ جو اپیسوڈ ہے یہ بھی کئی ہفتے کئی مہینوں چل سکتی ہے اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے اور اس کے علاوہ مکسٹ اپیسوڈ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ایک بائیلوجکل بیماری ہے یہ ایک نفسیاتی یا سائیکلوجکل بیماری نہیں ہے زندگی کی پریشانیاں، زندگی کا سٹریس جس طرح کوئی بھی بیماری کو ٹریگر کر سکتا ہے جیسے دل کی بیماری، شگر کی بیماری اسی طرح یہ ذہنی بیماری کو بھی ٹریگر کر سکتا ہے وہ شروع ہو سکتی ہے تو زندگی کے حالات کا تو جسمانی، ذہنی صحت دونوں پہ اثر پڑتا ہے جن لوگوں کو یا جن کے فیملی میمبر کو بائیپولر ڈسورڈر ہوتا ہے بائیپولر علنس ہوتی ہے ان میں بہت ضروری ہے کہ ان کو خود اور گھر والوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ کسن کی بیماری ہے یہ کب تک چلے گی اس کا علاج کب تک چلے گا بنیادی طور پہ ہم ریلائے کرتے ہیں میڈیسنز پہ، دوائیوں پہ جس میں موڈ سٹیبلائزر دیا جاتا ہے جو انسان کے موڈ کو نہ ڈپریشن کی طرف جانے دیتا ہے اور نہ ہائی، یعنی مینیا کی طرف جانے دیتا ہے بلکہ اس کو سمویر ان دے میڈل بیچ میں نارمل سطح پہ رکھتا ہے اور اگر ہائی کی طرف پیشن جا رہا ہے تیزی آ رہی ہے مینیا میں جا رہا ہے تو پھر انٹی سائکوٹکس دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو کام ڈاؤن کیا جائے اور اگر وہ دیپریشن میں جا رہا ہے تو موڈ سٹیبلائزر کے ساتھ انٹی ڈپریشن دی جاتی ہے تاکہ موڈ واپس نارمل سطح پہ آئے عام طور پہ جو علاج ہے وہ پہلی اپیسوڈ میں ایک سے دو سال تک چلتا ہے اگر ملٹپل اپیسوڈز ہو رہی ہیں کئی لوگوں کو ایک سال میں چار چار اپیسوڈز ہوتی ہیں کسی دوسرے انسان میں ہو سکتا ہے پانچ سال میں ایک یا دو اپیسوڈز ہوں کچھ لوگوں کو زندگی میں دو یا تین اپیسوڈز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو ہر سال اپیسوڈ ہوتی ہے دیپریشن کی یا مینیا کی ڈپینڈ کرتا ہے ان کے خاندان میں کیا بائی پولر کی بیماری پائی جاتی ہے ان کی زندگی کے حالات کیسے ہیں یا ایک ان کا اپنا ایک بیماری کا کورس ہے جو ہر انسان کا مختلف ہو سکتا ہے موسم کے ساتھ بھی اس کی اسوسییشن ہے عام طور پر گرمیوں میں یا بہار کے موسم میں نئی اپیسوڈ ٹرگر ہوتی ہے چاہے آپ دوائی لے رہے ہیں یا چاہے آپ دوائی نہیں لے رہے ہیں لیکن اگر آپ کا بقاعدہ علاج چل رہا ہے تو اپیسوڈ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور اگر وہ ہو بھی جائے تو اس کی شدت وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی اور وہ جلد ختم بھی ہو جائے گی جو دوائی ہے وہ لینا بہت ضروری ہے دوائی میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ فیملی کو جب ایک انسان بہت زیادہ تیزی میں ہو مینک اپیسوڈ ہو چکی ہو تو وہ انسان بہت زیادہ آرگومنٹیٹیو ہو جاتا ہے وہ بہت باتیں کرتا ہے بحث کرتا ہے اور خاص طور پر ایسے خیالات جو کہ اس کے اپنے لیے بھی نقصان دے ہو سکتے ہیں اس کے اپنی سیکیورٹی کو سیفٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے تو اس میں فیملی کے لیے بہت مشکلات بن جاتی ہیں اس کو سنبھالنا کیسے ہے اس کو دوائی کیسے دینی ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کے جانا ہے ایک تو آپ نے اس پیشن کے ساتھ بحث میں نہیں پڑنا چاہے وہ جس قسم کے بھی خیالات کا اظہار کر رہا ہو جتنے بھی ایبزرڈ یا عجیب وہ بات کر رہا ہو کیونکہ یہ بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے کیمیکلز بہت زیادہ اس کے مائن میں ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے تو وہ یہ جان بوجھ کے تو وہ نہیں کر رہا تو جتنا آپ بحث کریں گے بلکہ آپ اس کی بیماری کو بٹھائیں گے اس کو غصہ اور آئے گا وہ باتیں اور زیادہ کرے گا اس کا برین مزید سٹیمولیٹ ہوگا استعمال یا بہت لوگ یا ایسی جگہیں جہاں پہ وہ مسجد جا رہا ہے یا وہ کسی شادی میں جا رہا ہے یا کوئی اور گھر والے مہمان آئے میں وہاں پہ اس کی انٹریکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ برین کو سٹیمولیٹ کرے گی بیماری کو بڑھائے گی تو ایک تو سٹیمولیشن کو کم رکھنا ہے تاکہ اس کی تیزی نیچے آئے دوسرا جو بھی کام ہے وہاں سے تو آف کرنا پڑے گا چھٹی لینی پڑے گی یا بند کرنا پڑے گا جو کاروبار ہے کیونکہ لوگوں کے لیے کافی اکثر embarrassing situations بن جاتی ہیں کیونکہ بعد میں جب بیماری سے وہ recover کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کافی ان کے لیے باعث شرمندگی ہوتا ہے تو contacts کو اس کو minimize کریں کچھ early signs ہوتے ہیں جو کہ episode کو develop ہونے کے لیے trigger یا warning signs سمجھے جا سکتے ہیں اگر اس patient کے need خراب ہونا شروع ہو جائے وہ دوائیاں اپنی چھوڑ دے وہ کوئی drugs abuse کرنا شروع کر دے hash churse کوئی بھی نشاور عدبیات تو پھر risk بڑھ جاتا ہے وہ انسان باتیں زیادہ کرنا شروع کر دے پیسے زیادہ خرچ کرنا شروع ہو جائے تو یہ وہ warning signs ہیں جہاں پہ family foreign ان کو action لینا چاہیے doctor سے رجوع کرنا چاہیے دوائی اگر اس نے چھوڑ دی ہے تو وہ دوبارہ سے شروع کروانی چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے اگر وہ دوائی نہیں لے رہا دوائی کافی پہلے پچھلی اپیسوڈ ہوئی تھی تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ڈاکٹر کو دکھا کے دوائی دوبارہ سے شروع کرنی چاہیے اور اگر دوائیاں لینے کے باوجود بھی symptoms بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے کوئی دوسری دوائی add کرنی پڑے ہو سکتا ہے کوئی نیند کی دوائی وقتی طور پہ ایک ہفتہ دو ہفتے کے لیے دینی پڑے تاکہ کام ڈاؤن کیا جائے برین کو جتنی جلدی علاج شروع ہوگا اتنی جلدی اپیسوڈ کو آپ روک سکتے ہیں اس انسان کی زندگی کو خراب ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں اور جو تیسری بات ہے وہ یہ سمجھنے کے کہ اس بیماری کا ایک کورس ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ایک انسان کی علاج کے باوجود زندگی میں کئی اپیسوڈ آ سکتی ہیں جیسے کوئی بھی جسمانی انفیکشن بخار دوبارہ ہو سکتا ہے فریکچر دوبارہ ہو سکتا ہے کرونا کوویڈ ہے وہ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے اسی طرح بائی پولر ایلنیس میں 50% لوگوں میں 2nd اپیسوڈ ہوتی ہے 90% لوگوں میں 3rd اپیسوڈ ہوتی ہے لائف میں اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن سٹریس ذہنی پریشانی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے تو علاج کے باوجود بھی اپیسوڈ آ سکتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علاج کی ناکامی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس بیماری اس انسان کی بیماری کی نیچر یہ ہے اس کی نویت یہ ہے اور کچھ لوگوں میں تو کئی اپیسوڈ آتی ہیں ایون ایک سال میں دو سال میں تو اس لیے ان میں تو لمبے عرصے تک علاج چلتا ہے پانچ سال تک دوائی کھانی ہوتی ہے کچھ کیسز میں شاید پوری زندگی دوائی کھانی پڑے تاکہ بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے مینج کیا جا سکے بہت اچھا ہے اس کا موثر علاج موجود ہے مینج کیا جا سکتا ہے سمٹمز کو مینج کیا جا سکتا ہے بیماری کو اور جو پیشنٹس ہیں وہ بہت پروڈکٹیو بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں شادی کر سکتے ہیں بچے پیدا کر سکتے ہیں اپنے کاروبار اپنے کام اپنی نوکری کر سکتے ہیں اگر علاج ان کا ساتھ ساتھ ہوتا رہے